امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں اور یہ ویڈیو ڈی ٹرسٹ اسکول کی جانب سے کلاس نائت کے طلبہ کے لیے بنائی گئی ہے عزیز طلبہ اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم باپ نمبر دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے تمام سوالات پر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم حدیث نمبر سات کے انوان ترجمہ اور تشریف اور گفتگو کریں گے عزیز طلبہ حدیث نمبر سات کا انوان ہے چھوٹوں پر غہم اور بڑوں کا احترام حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِیرَنَا اب ہم حدیث مبارکہ کے ترجمے کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَلْ لَمْ يَرْحَمْ رحم نہیں کرتا صغیرنہ ہمارے چھوٹوں پر وَلَمْ يُوَقِّرْ اور عزت اور احترام نہیں کرتا کبیرنہ ہمارے بڑوں کا تو اس کا ترجمہ بامہاورہ بن گیا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں تو اس سے کیا مراد ہے ہم میں سے نہیں اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت سے محروم رہے گا یعنی وہ شخص ہم میں سے نہیں اس سے مراد ہے کہ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ شفقت سے محروم رہے گا جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے شخص کا اس طرح کا بڑھتاؤ یعنی بڑھوں کا احترام نہ کرنا چھوٹوں پر رحم نہ کرنا یہ جو بڑھتاؤ ہے یہ مسلمانوں کے طرز عمل سے گھٹ کر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ درست دینا چاہ رہے ہیں کہ چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور بڑھوں کا احترام کرنا چاہیے وگرنہ ایسا شخص جو اس پر عمل نہ کرے وہ نبی کے سایہ شفقت سے بھی محروم رہے گا اور ایسے شخص کا یہ جو عمل ہے یہ مسلمانوں کے طرز سے ہٹ کر ہے اب ہم حدیث مبارکہ کی تشریف کی طرف چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ تعالی کی صفات اپنانے کا درست دے رہے ہیں جیسے اللہ تعالی کی ایک صفت ہے عادل تو انسان کو چاہیے کہ وہ بھی لوگوں کے ساتھ عدل کرے اسی طرح اللہ تعالی کی ایک صفت ہے رحیم تو انسان کو بھی دوسروں کے ساتھ درگزر اور رحم والا محاملہ کرنا چاہیے دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے جیسے اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے اس حدیث مبارکہ میں خاص طور پر صفت رحمت پر زور دیا گیا ہے اور رحم کے سب سے زیادہ حقدار چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے لوگ عزت اور احترام کے حقدار ہوتے ہیں لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے ان پر ظلم نہ کرے اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے عزیز طلبہ اب ہم حدیث مبارکہ کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں نمبر ایک بچوں کے ساتھ شفقت کرنا نمبر دو بڑوں کا احترام کرنا بچوں کے ساتھ شفقت کرنا کیوں ضروری ہے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں نادان کم عقل ہوتے ہیں اور کمزور ہوتے ہیں اسی طرح بچے سیکھنے کے مرحلے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو جب انسان کوئی بھی چیز سیکھتا ہے تو وہ غلطیاں کرتا ہے اس سے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں تو بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی غلطیوں کو نظرانداز کریں اور ان کے ساتھ شفقت سے پیش آئیں تاکہ وہ جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ خود اعتمادی سے اچھی طرح سے سیکھ سکیں اگر بچوں کو ان کی پہلی ہی غلطی کے اوپر دانڈ پٹ کی جائے گی تو بچوں کے اندر خود اعتمادی ختم ہوتی چلی جائے گی اور وہ چیزوں کو اچھی طرح سے سیکھ نہیں سکیں گے بچوں پر رحم کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں کے ساتھ رحم کرتے تھے بچوں کے ساتھ شفقت کرتے تھے آئیے انہیں دیکھتے ہیں جب بھی موسم کا کوئی نیا میوہ میوہ کہتے ہیں پھل کو جب بھی موسم کا کوئی نیا پھل یعنی موسمی پھل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمت میں پیش کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا سب سے پہلے اسے دیا کرتے تھے ایک مرتبہ حضرت امام حسن یا امام حسین میں سے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار تھا تو کسی نے دیکھ کر کہا کہ سواری تو بڑی خوب ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہی کہ سواری تو بڑی خوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر سوار ہے اس کا بھی کوئی جواب نہیں اس کا رتبہ بھی بہت بلند ہے تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا ایک طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا اسی طرح ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان پر سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام میں پہل کیا کرو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو زمین والوں پر رحم کر آسمان والا تجھ پر رحم کرلگا تو یہ وہ مثالیں ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے کس طرح سے محبت اور شفقت کا برطاو کیا کرتے تھے اس کے بعد بات آ جاتی ہے بڑوں کے احترام کی کہ بڑوں کے احترام کا حکم کیوں دیا گیا تو سمجھ لی دیئے کہ جس طرح بڑوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آئیں تو اسی طرح سے بچوں کو بھی اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا اپنے بڑوں کا احترام کریں بڑوں کے احترام کی بزرگوں کی احترام کی وجہ کیا ہے کہ ان کا احترام کیوں کیا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ بزرگ اور بڑے لوگ نوجوان اور طاقتور تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کی تمام جائز ضروریات کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کرنے کی کوشش کی اب چونکہ یہ بزرگ ہو گئے بڑے ہو گئے تو اب بچوں اور نوجوانوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ان بزرگوں اور بڑوں کا احترام کریں اور ان کا خیال رکھیں بڑوں کی تعظیم کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑوں کے عدب و احترام کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدل المشائق بڑوں کی تعظیم کیا کرو ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے بزرگ اور شریف لوگوں کے احترام سے مطالق فرمایا جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کرو معزز کا مطلب بڑی عمر کا بزرگ آدمی جب تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت اور احترام کرو ایک مطبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بزرگ برکت کا ذریعہ ہیں اپنے بڑوں سے شروع کیا کرو کیونکہ برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دستر خان پہ تمام لوگ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو جو سب سے بڑی عمر کا شخص ہے جو بزرگ ہے اس کی پلیٹ میں پہلے سالن نکالا جائے یعنی ان سے ابتدا کی جائے کیونکہ بزرگ جو ہے وہ برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں عزیز طلبہ حدیث نمبر سات میں سے جو مختصر سوالات اچھے جا سکتے ہیں اب ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں اور یہی آپ کا ہوم ورگ بھی ہوگا نمبر ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں کہ اللہ تعالی کی سب سے غالب صفت کونسی ہے نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہیں گے نمبر تین حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں کہ بچوں پر ظلم سے کیا مراد ہے اور نمبر چار حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناتے کیا کرنا چاہیے عزیز طلبہ اس ویڈیو کو غور سے سننے اور ٹیکسٹ بک سے حدیث نمبر سات کو پڑھنے کے بعد آپ ان سوالات کے جوابات بہ آسانی دے سکتے ہیں عزیز طلبہ اب ہم اپنی گفتگو کا سمیٹھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جن چیزوں پر بات کی وہ آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم نے حدیث نمبر سات کے عنوان پر بات کی اس کے بعد حدیث نمبر سات کا ترجمہ دیکھا اس کے بعد حدیث نمبر سات کی تشریر کے اوپر تفصیل سے گفتگو کی اور آخر میں حدیث نمبر سات سے متعلق مختصر سوالات اور ہوم ورگ کے اوپر بات کی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اب مجھے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم